بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی حوث خدیجہ نوید اور میرے ساتھ پوجود ہیں عبدالسطار حاشمی سر how are you جی شکر اللہ کا اللہ کا بہت شکر ہے دیکھتے ہیں آج آپ کے لئے کونزی خبریں لے کیا ہیں کہانیاں پہلے خبر سنا دو ہی کہانی سنا دو کہانیاں کہانی جو ہے وہ کل جو کہانی ہم نے سنائی تھی اس پر بڑے اچھا آپ کا فیڈبیک آیا لوگوں نے بہت پسند کیا تو آج بھی آپ کو ایک مزے کی کہانی سنانے والے ہیں یہ کہانی جو ہے یہ ورڈ کپ میں آسٹریلیا کی بیمانی سے متعلق ہے لیکن یہ جو ورڈ کپ ہے نا یہ دو ہزار سات کا ہے اور دو ہزار سات کا ورڈ کپ وہ ورڈ کپ ہے جہاں آسٹریلیا تیسری دفعہ عالمی چیمپئن بننے کے لئے میدان میں اترا تھا اور ان کا مقابلہ سری لنکا کے ساتھ تھا اور میچ میں ہی ہوا تھا کہ پہلے آسٹریلیا نے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو اکیاسی رنز بنائے اور اس کے بعد سری لنکا جب کھیلنے آئی تو سری لنکا نے بھی اچھا سٹار لیا تھا لیکن بارش بیچ میں آگئی اور بارش کی وجہ سے یہ میچ متاثر ہوا اور پھر آخر میں جو فیصلہ وہ ڈی ایل جو سسٹم ہے نا اس میں آسٹریلیا کو 53 رنز سے جتوا دیا گیا اچھا اب آسٹریلیا 53 رنز سے جیت کر تیسری دفعہ عالمی چیمپئن بن گیا اور اس آسٹریلیا کی 11 میں گل کریسک جو ہیں 13 چوکے لگائے اور 140 رنز بنائے اچھا اب گل کریسک کی جو اننکس تھی نا اس میں کہیں نہ کہیں بیمانی تھی کیسے اچھا بیمانی کی بات میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 2007 کا جو ورڈ کپ ہے نا وہ تنازات سے بھرا پڑا تھا یہ وہی ورڈ کپ ہے اور یہ ویسٹن ڈیز میں ہوا تھا اور یہ وہی ورڈ کپ ہے جس میں پاکستان کے کوچ باب ولمور کی ڈیتھ ہوئی تھی پاکستان آئرلینڈ سے ہارا تھا اور اسی دن پھر شام کو ہوتل کے بار میں منزل کے ایک باتروم میں ان کی ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی اور بعد میں پھر ان کے جو ویسٹن ڈیز کا جزیرہ تھا جہاں یہ ورڈ کپ ہو رہا تھا اس پولیس نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ یہ نیچرل موت ہے حالانکہ اس پر بہت سارا لے دے ہوئی تھی ایک تو یہ ہوا تھا دوسرا یہ تھا کہ یہ جو ورڈ کپ ہے اس میں آئی سی سی نے ورڈ کپ کے بعد پانچ جو امپائرز تھے نا ان پر پبندی لگا دی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ آپ آئندہ ہونے والے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں بلکل حصہ نہیں لے سکیں گے اور وہ جو پانچ ریفری امپائرز تھے وہ یہ تھے میچ ریفری جیف کرو تھے اور آن فیلڈ امپائرز جو اندر دو کھڑے ہوتے ہیں ایک سٹیو بیکنز تھے اور دوسرے علیم ڈار تھے پاکستان کے تھرڈ امپائر جو ہے وہ روڈی کوٹرنرزن تھے اور ریزرو آفیشر میں بلی باورڈن تھے تو یہ پانچ لوگ تھے جن کو پابند کر دیا گیا تھا اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو ورڈ کپ کا جو فائنل تھا جس دن بارش ہوئی تھی انہوں نے بیڈ لائٹ میں میچ کو جاری رکھا حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر روشنی کم ہو جائے تو آپ میچ کو روک دیجئے لیکن انہوں نے آخری تین اوور جو ہیں وہ زبردستی کروائے اور بیڈ لائٹ کا بالکل بھی انہوں نے دباؤ نہیں لیا اور میچ کو مکمل کیا اور اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ ایک تو آسٹریلیا جیت رہا تھا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن دوسرا یہ تھا کہ اگر یہ بیڈ لائٹ کی وجہ سے میچ ڈیفر کرتے ہیں تو پھر آگلے دن ریزرو پہ چلے جانا تھا اور ریزرو ڈے پر جا کر یہ میچ نئے سرے سے ہونا تھا اور اس کا کیا سینیریو بنتا اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا اچھا تو اس لیے ان آفیشلز کو انہوں نے بین کر دیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میچ میں جو گل کرس تھے انہوں نے کیا بیمانی کی تھی کیا کی تھی اچھا گل کرس جو ہیں وہ انہوں نے کہا انہوں نے بتایا اپنے ایک انٹرویو میں کہ میں نے اپنے بیٹنگ کورس سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں کہ میں اس میچ کا ہیرو بن جاؤں ہیرو بن اور اس سے پہلے جو میچز ہوئے تھے اس میں گل کرس جائے نا وہ آٹ اوف فارم تھے کوئی ان کی بڑی انگز نہیں تھی تو ان کے کوچ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنے گلوز میں آپ ایک وہ جو سکوش کا گیند ہوتا ہے نا وہ ڈال لیں سکوش کا گیند ڈال لیں گلوز میں اچھا تو انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کے گلوز میں سکوش کی گیند ڈال لی اور اس سے وہ جب بلہ پکڑا انہوں نے تو اس سے وہ گیند جائے وہ پچک گئی اور پچک کے ان کے ساتھ لگی اور اس طرح سے ان کی ہتھیلی اور ان کے گلوز کے بیچ میں جو گیپ تھا نا وہ فل ہو گیا کیونکہ وہاں گیند تھی اور جس کی وجہ سے ان کی بلے پر گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی اور وہ پوری طاقت سے شورٹ کھیلنے لگے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس میچ میں آٹھ چھکے مارے اور وہ اتنے لمبے چھکے تھے کہ جن میں سے ایک دو ریکارڈ پہ بھی ہیں تو اس طرح سے گل کرسپ نے وہ جو بال تھی وہ رکھ کر اپنی گریپ کو مضبوط کیا اپنی طاقت کو بڑھایا چھکے لگائے اور یہ میچ جیت لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئی سی سی آپ کو کوئی ایسی سہولت فرہم کرتی ہے کہ آپ جس کی مدد سے اپنی طاقت کو بڑھا لیں اپنی بیٹنگ کو اچھا کر لیں تو میرے خل میں ایسا کچھ نہیں ہے اس سلسلے میں میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک دفعہ ڈینس لیلی جو ہے نا وہ الیمونیم کا بلہ لے کر کھیلنے آگئے اور امپائرز نے انہیں روک دیا کہ یہ الیمونیم سے تو آپ ایک چھکا روٹین میں لگائیں گے تو یہ تو ڈبل چکل لگ جائے گا تو وہ روک دیا گیا تھا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر گل کرسٹ کو کیوں نہیں روکا گیا کہ انہوں نے اپنے سکریش کی بول کو وہاں کیوں رکھا تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار ساتھ کا جو ورڈ کپ تھا ایک تو تنازہ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ آسٹریلیا نے اپنی تیسری فتح جو ہے وہ اس بیمانی کے ساتھ جیتی تھی تو یہ آج کی کہانی ہے اور اچھا ہمارے تفسروں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کل کسی نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے جھوٹ کہا دیا کہ اس کو تھپڑ لگے ہاں جی کمنٹ کیا ہوا تھا اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ آپ اس کیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ وہ نیٹ پر لکھے نا آپ کے کہ کون سا بولر تھا جس کو ایپی ایل کے اونر نے تھپڑ مارے تو آپ کو ساری تفصیل سامنے آ جائے گی اخبارات بھرے پڑے ہیں دوزہر گیارہ کے اس خبر سے تو اس لیے دوسری بات یہ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی ہم یہاں بیٹھ کے جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں ہم تو آپ کو نئی نئی تازہ کہانیاں یا پرانی کہانیاں یا نتنی تفسرے اور تجزیہ پیش کرتے ہیں تو اس لیے آپ ہماری نیت پر شکنا کریں ہمارے کانٹینٹ پر شکنا کریں کیونکہ یہ صرف ایک طبقے تک نہیں ہے یہ تو پوری دنیا میں جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ آج کا تجزیہ تھا یہ تو تھی آج کی ہماری کہانیاں بات ہیں خبروں کی طرف تو خبر یہ انگلینڈ کی ٹیم انڈیا آئی اور بھارتیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اچھا ختیجہ مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ بھارتیوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ وہ ہر بات میں ہر رنگ میں بھنگ ڈالتی ہیں کیوں 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 کیا اب دیکھیں کو ان کا ٹیس میں شروع ہو رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس انگلینڈ کی اس ٹیم کا اناؤنسمنٹ جو ہے نا یہاں اس ٹیم کا اعلان پچھلے ماں ہوا تھا اور وہ کچھ دنوں سے آ کر دوبئی میں پہلے پریکٹس کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک بولر ہے ان کا شویب بشیر سپین بولر ہے شویب بشیر ینگ سٹر لڑکا ہے یہ پاکستانی نزاد ہے پاکستانی نزاد سے مراد یہ ہوا کہ ہے یہ پاکستانی لیکن شہری جو ہے وہ انگلینڈ کا ہے وہاں کا نیشنل ہے تو انہوں نے انڈین نے کیا کیا کہ جب ان کی ٹیم پرواز بھرنے لگی تو انہوں نے شویب بشیر کے نام پر اعتراض کر دیا اور ویزا دینے سے انکار کر دیا اور اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ دوبئی سے شویب بشیر کو واپس انگلینڈ جانا پڑا اور وہ ٹیم کے ساتھ سفر نہ کر پڑے دوسری خبر میری ہے کہ محمد آمی کے انٹرنیشنل کرکٹ پر آنے کی خبر بہت زیادہ گردش پر ہے اس پر کیا کہیں گے اس پر میں یہ کہوں گا کہ محمد آمی نے ایک دفعہ پھر چٹا جواب دے دیا انہوں نے اب یہ دیکھیں نا ہمارے کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں آ رہے ہیں محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ تیزی سے تشریف لارہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں محسن نکوی کے آنے کا مقصد ہے میننجمنٹ کی تبدیلی لیکن میننجمنٹ میں وہاب ریاض تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ محسن نکوی کے بہت چہہتے ہیں اگر وہاب ریاض تبدیل نہیں ہوں گے تو محمد حفیظ بھی تبدیل نہیں ہوں گے کیونکہ محمد حفیظ وہاب ریاض کے بہت اچھے دوست ہیں تو وہاں تو یاریاں دوستیاں ہی چلنی ہے نا تو اسی تناظر میں ایک خبر یہ آئی کہ محمد عمر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی واپسی ہے لیکن اس پر پھر محمد عمر نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ امانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں اس بحث سے باہر ہوں اور میرے لیے بالکل ممکن نہیں کہ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلوں میں تین سال سے اس کرکٹ سے دور ہوں اور میں جہاں کھیل رہا ہوں میں خوش ہوں اور لہٰذا میری اس تردید کو میرا حتمی فیصلہ سمجھ لیجیے کہ میں واپسی نہیں کر رہا آج ان کا میچ بھی آپ کو بتا ہے بنگلہ دیش لیگ جو چل رہی ہے اس میں اس میں شہین بھی ہیں آج آمیر بھی ہیں اور نسیم شاہ بھی ہیں ہاں اور ہمارے بابر نے کال ایک بڑا اچھا ان کا میچ ہارا ہوا میچ جو انہوں نے جتوا دیا میلا تو وہاں لگا ہوا ہے پاکستانی ایک سٹارز ہیں تو یہ دو خبریں تھیں آج کی اب ہم آتے ہیں ریکارڈ کی طرف تو ریکارڈ میں پہلا ریکارڈ دیا ہے کہ جو شمار جوزف نے جنہوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا اس کے علاوہ بھی کسی نے کوئی ایسا ریکارڈ بنایا ہے شمار جوزف کے بارے میں جب ہم جز دن ہم نے یہ رپورٹ کی تھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے پہلے میچ میں پانچ وکٹیں لی ہیں لیکن یہ ریکارڈ نہیں تھا ریکارڈ یہ تھا کہ شمار جوزف وہ بولر ہیں جنہوں نے اپنی پہلی گیند پر پہلی وکٹیں لے لی یعنی اپنے ریبیو کی پہلی گیند کی اور پہلی وکٹ سٹیف سمیت کی لے لی اور اس سے پہلے لیتن لائن کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پہلی ہی گیند پر جو ہے نا وہ وکٹیں لے لی تھی اور اس کے بعد پانچ وکٹیں لی تھی اچھا جوزف نے جو وکٹ لی اور اس کے بعد پانچ وکٹیں لی تو یہ ریکارڈ بنا تو یہ دنیا بھر میں جو تین فارمیٹ ہے نا تینوں فارمیٹ میں یہ ریکارڈ موجود ہے ٹیسٹ میں تئیس بولر ایسے ہیں جنہوں نے پہلی گیند پر آؤٹ کیا پہلی گیند پر آؤٹ کیا ان میں ویسٹ انڈیز کے شیرمون لیوز دوہزار اٹھارہ انیس میں انہوں نے ویرات کولی کو پہلی گیند پر آؤٹ کیا تھا انگلینڈ کے کپتان نور میں یارڈلے تھے انہوں نے ڈان بریڈمن کو اپنے دور میں پہلی گیند پر آؤٹ کیا تھا اور پاکستان کی انتخاب عالم انہوں نے پانچ ڈسمبر نائنٹین ففٹی نائن کو کراچی میں آسٹیلیا کے کولن میکڈونل کو پہلی گیند پر آؤٹ کیا تھا یہ ٹیسٹ میچز کی بات ہے اب ہم اوڈی آئی کی طرف آئیں تھے اوڈی آئی میں تیس لوگ ایسے ہیں تیس بولر ایسے ہیں جنہوں نے پہلی گیند پر آؤٹ کیا جس میں ویسٹ انڈیز کے شورا اعفاق کپتان کلائب لائیڈ شامل ہیں انہوں نے پہلی گیند پر آؤٹ کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے کپتان انزمام الحاق نے بھی پہلی گیند پر اوڈی آئی میچ میں آؤٹ کیا تھا اور اگر ٹی ٹونٹی کی بات کریں تو ٹی ٹونٹی میں پچیس کرکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے پہلی گیند پر اچھا حاشمی صاحب گلین میکسویل کے بارے میں بتائے وہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں آئے ہوئے ہیں جی گلین میکسویل وہی ہیں جنہوں نے ورڈ کپ میں بڑی پھینٹی لگائی تھی اور وہ بیمار بھی تھے ان کی ٹانگ بھی کام نہیں کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے چھکے ہمیں یاد ہیں تو وہ آج کل خبروں میں اس لیے ہیں کہ وہ مینوشی میں آپ سمجھ لیں کہ اتنے زیادہ ہو گئے غرق کہ وہ پھر انہیں ہاسپٹل جانا پڑا اور ان کے بورڈ کو ان کے لیے بیان جاری کرنا پڑا تو ان کا جو ریکارڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی افغانستان کے خلاف گیارویں ڈبل سینٹری بنائی تھی لیکن ریکارڈ یہ ہے کہ پہلے جو دس بلے باز ہیں نا انہوں نے جو ڈبل سینٹری بنائی تھی وہ پہلی ایننگز میں بنائی تھی لیکن میکسویل کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے دوسری ایننگز میں بنائی تھی اور دوسری ایننگز میں اگر بات کریں تو آپ دیکھیں کہ محمد جو ہمارے فخہ زمان ہے نا انہوں نے دوسری ایننگز میں 193 رنز بنائے تھے جنبی فریقہ کے خلاف اور زمباوے کے ہیں چارلس کارٹونری انہوں نے 194 رنز بنائے تھے بنگلہ دیش کے خلاف اور ویوین ریچورز نے 181 رنز بنائے تھے سری لنکا کے خلاف تو یہ نیرسٹ لوگ ہیں ڈبل سینجری ان کی نہیں ہوئی تھی لیکن ڈبل سینجری کے قریب تھے دوسری ایننگز کا یہ سکور تھا تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میکسول جو ہے نا انہوں نے واحد وہ بلے باز ہیں جنہوں نے سیکنڈ ایننگز میں جا کر ڈبل سینجری بنائی تھی اب ہم آتے ہمارے سیگمنٹ کی طرف کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس کس کی بردے تھی آج 24 جنوری ہے اور 24 جنوری کو جو دو ہپننگز ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی ہپننگ تو بہت ہی زبردست تھی 24 جنوری 1983 کو پاکستان کے اوپنر مدسر نظر نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ان کے والد نے اپنے دور میں دیا تھا مدسر نظر اور ان کے والد نظر محمد دونوں کرکٹر ہیں پاکستان کے پہلے دور میں نظر محمد کھیلا کرتے تھے پھر مدسر نظر کھیلنے آگے تو مدسر نظر نے اپنے والد کی ایک روایت کو یا ایک ریکارڈ کو یا ایک ان کا بڑا نام ہے ایک عزاز ہے اس کو انہوں نے فالو کیا وہ یہ ریکارڈ ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے بیٹ کیری بیٹ کیری میں آپ کو بتا دوں ناظرین کو کہ بیٹ کیری کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس ایننگز میں اوپنر آؤٹ نہ ہو اور باقی ساری ٹیم آؤٹ ہو جائے یعنی اوپننگ پہ ایک بلے باز آیا ہے اس نے کھیلنا شروع کیا ہے اس کے ساتھ دس کھلاڑی آؤٹ ہو گیا اور وہ ابھی تک ناؤٹ آؤٹ ہے اس کو آپ بیٹ کیری کہتے ہیں بیٹ کیری تو مدسر نظر نے بیٹ کیری کیا تھا انہوں نے ایک سو بھوینجہ رنز بنائے تھے اور ان کے ساتھ کی ساری ٹیم آؤٹ ہو گی تھے اور وہ ناؤٹ آؤٹ رہے تھے اور اسی طرح ان کے والد نے انیس سو بھوینجہ کے بعد جو ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی اس میں انہوں نے بیٹ کری کیا تھا یعنی نظر محمد آؤٹ نہیں ہوئے تھے ساری ٹیم آؤٹ ہو گئے اچھا ایسا ہی ایک ریکارڈ جا ہے وہ پاکستان کے دو اور بلے بازوں کے پاس بھی ہے ان میں سے ایک نام ہے سعید انور یہ بھی پاکستان کے بڑے ہی مہناز اوپنر ہیں انہوں نے بھی بیٹ کری کیا اور اس کے ساتھ عمران فرق ایک کرکٹر ہمارے گزرے ہیں انہوں نے بھی بیٹ کری کیا تھا تو آج کے دن مدرسر نظر اس دن کو اس حوالے سے یاد رکھیں گے کہ آج انہوں نے بیٹ کری کیا تھا اپنے والد کی روایت کو دہرائیا تھا اور دوسری ہیپننگ جو ہے وہ بھی مزے کی ہی ہے وہ ہے چوبیس جنوری انیس سو باسٹھ کی جس میں حنیف محمد صاحب جو ہیں وہ آٹھ سو چرانویں منٹ تک اس کریز پر رہے تھے کل میں نے آپ کو بتایا تھا سولہ کے ہنٹوں تک رہے تھے آج میں آپ کو منٹوں میں بتا رہا ہوں کہ آٹھ سو چرانویں منٹ وہ بیٹنگ کرتے رہے اور یہ میچ ڈھاکہ میں ہو رہا تھا انگلینڈ کے خلاف اور دوسرا میچ تھا اور انگلینڈ یہ میچ جیت لیتا تو ایک نیا ریکارڈ بن جانا تھا لیکن حنیف محمد کی کریز پر کھڑے رہنا جو ہے وہ اس شکست کے بیچ میں ایک دیوار بن گئی اور اگر انگلینڈ یہ میچ جیت جاتا تو وہ انتالیس سالوں کے بعد یا انیس میچوں کے بعد پاکستان سے جیت پاتا لیکن ان کی اس خواہش کو حنیف محمد نے مکمل نہیں کیا اور وہ سمجھ لیں کہ وہ کریز پر کھڑے رہے ایک اینڈ کو سمالے رکھا اور اس طرح سے یہ میچ ڈراؤ ہو گیا تو اب آخر میں آتی ہیں برڈے اس کی طرف تو آج اگر آپ اجازت دیں تو میں برڈے بتا دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی ہیں دو چلیں آج آپ بتا دیں چوبیس جنوری انیس سو اکیاسی کو ہمائیوں فرد پیدا ہوئے تھے ہمائیوں فرد ابھی میں نے اوپر آپ کو ایک نام بتایا تھا عمران فرد کا جنہوں نے بیٹ کری تو جو ہمائیوں فرد انہیں ان کے بھائی تھے اور یہ فرس کلاس کرکٹ کھیلتے تھے اور وکٹ ٹیپر بلے باز تھے اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے ایک ٹیسٹ کھیلا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف جس میں انہوں نے ایک ففٹی بنائی تھی اور اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں موقع ملا بہرحال یہ کرکٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے کیونکہ عمران فرد ان کے جو سسر ہے ان کا نام ہے محمد علیہ الس وہ بھی پاکستان کے کرکٹر تھے دوسری جو بڑھ رہے ہے وہ وقاس آمد صاحب کی ہے اور وقاس آمد جو ہیں وہ فرس کلاس کرکٹر تھے انہوں نے ایٹی سیون فرس کلاس میچ کھیل لے ہیں تھرٹی سیون ایلیس میچ کھیل لے ہیں اور ٹی ٹونٹی وہ لہور لیکس کی طرف سے کھیلتے تھے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو مبارک بات دینی چاہیے ادارے کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان کی سالگرہ کے موقع پر احمد کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جی ہمائیوں فرد اور وقاس احمد کے خاندان کو بہت زیادہ مبارک بات یہ تھے ہمارے آج کے سیگمنٹ آپ کو کہانیاں سنائیں آپ کو خبریں دیں اور آپ کو بتایا آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوتا ریکارڈز کے بارے میں بھی حاشمی صاحب نے آپ کو بھرپور بتایا اور جو جو ہم بتاتے ہم اس میں حقیقت ہوتی ہے ہم نے کبھی جھوٹی خبر نہیں دی باقی ہمیں آپ کے فیڈبیک کا بھرپور انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ جی بہت شکریہ